مولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر علیہ پنجاب موسن نکوی نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید فلائی اوور کا افتتاہ کر دیا موسن نکوی کی مسلسل نگرانی کے باعث فلائی اوور ایک سو پچاس کی بجائے محض نوے روز میں مکمل کر کے چیفک کے لیے کھول دیا گیا ہے موسن نکوی نے کابینہ اور کور کمانڈر لاہور لیفٹینن جنرل آمیر رضا کے ہمراہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید فلائی اوور کا افتتاہ کیا وزیر علیہ پنجاب موسن نکوی نے خود گاڑی ڈرائیو کی اور لیفٹینن جنرل آمیر رضا کے ہمراہ فلائی اوور کا معاینہ کیا تعمیر کے عالی میار کو سراہا وہ سے نکوی نے فلائی اوور کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید فلائی اوور کی تکمیل سے برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن سے والٹن تک سگنل فری کوریڈور بن گیا ہے روزانہ دو لاکھ گارڈیوں کی عام درفت میں سہولت ہوگی آرمی کی ارازی تھی پروسس طویل تھا ہفتوں کا کام دنوں میں کیا گیا فریوزبور روڈ گلبرگ کینٹ ڈیفنس والٹن سے ملہکہ آبادیوں کو بہت فائدہ ہوگا ڈیفنس فیز 6 سے لیبرٹی تک سفر 15 منٹ میں تیہ ہوگا جبکہ والٹن روڈ پر 5 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں کور کمانڈر لاہور نے فلائی اوور کی تکمیل میں بھرپور سپورٹ کیا آرمی کی لینڈ تھی اور پروسس لمبے تھے لیکن جس طریقے سے تمام پروسس کو کمپلیٹ کیا گیا اور جو ہفتوں والا کام دنوں میں کیا گیا اس کی وجہ سے بھی یہ ممکن ہوا کہ یہ پروسس ٹائملی کمپلیٹ ہو جائے اب آپ کا پہلے فردوس مارکٹ والا اندر پاس ہے پھر فلائی اوور ہے نیکسٹ جنہاں فلائی اوور ہے اس کے بعد پھر خالد چوک والا کیولی اندر پاس ہے اور پھر یہ ہے اور اس کے بعد پھر ڈیفنس کے اپنے بریجز ہیں وزیرالہ پنجاب کا کہنا تھا فلائی اوور کو بربط مکمل کرنے کے لیے این ایل سی اور نیس پاک نے دن رات کام کیا سبائی بزرہ سیکٹریز کی ٹیم پروجیکٹ کی منیٹرنگ کے لیے دن میں دو بار وزیٹ کرتی تھی سی بی ڈی نے بہت محنت کی پروجیکٹ کی کامیابی میں سب نے اپنا کردار ادا کیا چاہے وہ منسٹرز تھے چاہے وہ گومنٹ آفیشلز تھے منسٹر ہاؤزنگ سیکٹری ہاؤزنگ سب لوگ دن میں ایک ایک دفعہ کئی دفعہ دو دو دفعہ بھی چکل لگاتے رہے ہیں انہوں نے انشور کیا ہے سی او سی بی ڈی خاص طور پر بہت محنت کی انہوں نے اور یہ پروجیکٹ جو ہے الحمدللہ ان کو ٹائملی کمپلیٹ کرانے میں سب کا کردار ہے ایک میک میں کا نہیں ہے تقریبا ہر ایک کا وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے شہریوں کو ایک اور خوشخبری دی کہ اب والٹن روڈ پروجیکٹ کو اکتیس جنوری تک مکمل کیا جائے گا عوام کو بہت ریلیف ملے گا والٹن روڈ پر چار چار فٹ پانی رہتا تھا والٹن روڈ کا ڈرین سسٹم نو عرب روپے سے بنایا جا رہا ہے ملحقہ عبادیوں کو فائدہ ہوگا یہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو والٹن روڈ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو 31 جنوری کو اللہ تعالی نے چاہا تو کمپلیٹ ملے گی والٹن روڈ کے کمپلیٹ ہونے سے دوبارہ ایک بہت بڑا ایک ریلیف ملے گا بکوز والٹن روڈ وہ تھی جہاں پہ لاہور میں اگر کہیں پانی نہیں کھڑا ہوتا تھا اکتوبر 2023 میں شروع کیا گیا میگا پروجیکٹ 150 روز میں مکمل ہونا تھا لیکن وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی مسلسل نگرانی کے باعث مقررہ مدد سے 60 روز قبل ہی مکمل کر لیا گیا کیمرہ ٹیم کے ہمرہ علی رامیل سیٹی فورٹی ٹو نگران وزیراعلا محسن نکوی کا جلڈن اسفتال کا اچانک دورہ سیٹی سکین کی ریپورٹس تین تین روز کے بعد ملتی ہیں ایمار آئی بھی وقت پر نہیں ہوتی مریضوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے چلڈرن ہسپتال کے دورے کے موقع پر کہا کہ سیٹی سکین اور ایمار آئی کی ریپورٹس تاخیر سے آنے والی ہسپتال کی انتظامیہ کے خلاف کاروائی ہوگی سیٹی سکین اور ایمار آئی کی ریپورٹس میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے چلڈرن ہسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا زیر علاج بچوں کی آیادت کی ہسپتال میں علاج معالجہ کی سہولتوں کا جائزہ لیا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے زیر علاج بچوں کی ماں سے تیوی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا ہسپتال انتظامیہ کو بچوں کے علاج معالجے کے حوالے سے ہدایات دیں وزیر اللہ پنجاب محسن نکوی نے ہسپتال میں جاری اپگرڈیشن کے کام کا معاینہ کیا اپگرڈیشن پروڈٹ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی وزیر اللہ پنجاب نے مزدوروں سے بات چیت کی اور اپگرڈیشن کے کاموں پر ہونے واری پیش رفت کا جائزہ لیا شائر مشرق سے منصوبہ شیعہ کا میوزیم بنانے کا فیصلہ 22 کروڑ 58 لاکھ اخراجات آئیں گے علامہ اقبال کے مزار کے بیرونی آہاتے میں بھی تعمیراتی کام ہوگا حکومت کا طبی درس و تدریس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا بھی منصوبہ ہے نگران حکومت شائر مشرق سے منصوب تاریخی اشیاء کا میوزیم بنانے کی منظوری دے چکی ہے جس پر اوقاف کی جانب سے علامہ اقبال سے منصوب میوزیم کی تعمیر پر 22 کروڑ 58 لاکھ روپے کے اخراجات کا تخبینہ لگایا گیا ہے میوزیم کیلئے 22 کروڑ 48 لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ دی جائے گی دوسری جانب سکین کو جلد از جلد مکمل کرنے کیلئے روہ مالی سال کے بجٹ میں ہی شامل کر لیا گیا ہے مزار اقبال کے قریب میوزیم میں شائر مشرق سے منصوب اشیاء رکھی جائیں گی مختلف مقامات پر موجود علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء ایک ہی جگہ ڈسپلے کی جائیں گی پلین کے مضابط مزار اقبال کے بیرونی آہاتے میں بھی تعمیراتی کام ہوگا علامہ اقبال کے مزار کے اندرونی ماربل کی واشنگ اور پالش کی جائے گی مزار اقبال کی چھت کی خصوصی طور پر وارٹر پروفنگ کی جائے گی لاہور کو تجاوزاد سے پاک کرانے کے لیے گرینڈ آپریشن کا تیسرا روز پیر مکی سے بطی چوک تک تجاوزاد کا صفایہ کر دیا گیا تیس افراد گرفتار پچاس سے زائد دکانیں سیل کر دی گئے ہیں شہر میں تجاوزاد مافیا کے خلاف پنجاب حکومت کا گرینڈ آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا ایسی مارل ٹاؤن یوسف صاحبزادہ کی زیرے نگرانی پیر مکی سے بطی چونک تک آپریشن کیا گیا تجاوزاد کے خلاف آپریشن میں پیر مکی سے بطی چونک اور منارے پاکستان کے اطراف تجاوزاد مسمار کر دی گئی ایسی مارل ٹاؤن یوسف صاحبزادہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لہور کو تجاوزاد سے پاک کروایا جائے گا جہاں پہ ریڈیو کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم تھوڑا پیشن رکھتے ہیں ہم نے الٹرنیٹیو جگہیں مخصوص کر دی ہیں ریڈیو والوں کو کوئی بڑے پلوٹ ہیں جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ادھر جا کے اپنا کریں اس طرح کریں یہ ایک بڑے کی پوئنٹ تھا آپ کا تجاوزاد کے خلاف پیر مکی روڈ یہاں پہ راتوں کو بھی ہم نے انانسمنٹس کرائی ہیں مزید ڈیڈ لائنز دی ہیں اور اب پہلے دو روز جو آپریشن کا اس کو نہیں چھیڑا گیا کہ امید یہ رکھ رہتے کہ خود سے والینٹرلی انکروزمنٹ ختم کی جائے آپریشن میں تیس سے زائد افراد کو کہ افتار کیا گیا آپچاس سے زائد دکانیں سیل کی گئی آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری بھی مجود تھی کیمریمن علی ادران کے حمرہ توقیر اکرم سٹی فوری تو لیکشن کمیشن کے جانب سے تایناتیوں اور تبادلوں پر پابندی سرکاری سکولوں میں سبراہن کی تایناتیوں کا معاملہ لٹک گیا پنجاب بھر میں تین ہزار لاہور کے بیس سکولوں میں سبراہن ہی تاینات نہیں تایناتی نہ ہونے سے سکولوں میں تعلیمی اور انتظام نظام بری طرح سے متاثر سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے حال ہی میں ایک ہزار اسادزہ کو ترقییاں دی تھی تاہم تایناتی نہ ہونے کے سبب سکولوں کا تعلیمی و انتظامی نظام بری طرح متاثر ہے لاہور کے بیس اور پنجاب بھر کے تین ہزار سکولوں کے سربراہان ہی نہیں ہیں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سستی کے باعث تایناتیوں کا معاملہ تا حال التواہ کا شکار ہے اب الیکشن کمیشن کی جانب سے تایناتیوں اور تبادلوں پر پابندی کے سبب معاملہ مزید لٹک گیا ہے اسادزہ کا کہنا ہے کہ اکتیس دسمبر تک سکولوں میں مستقل ہیڈز تاینات کیے جائیں لیو انکیشمنٹ گریجوٹی پینشن سمیت ایڈوکیٹرز کو فل فور مستقل کیا جائے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو اکتیس دسمبر کے بعد بھرپور احتجاج کیا جائے گا پی ٹی اے دور میں کروڑوں روپے کی مشکوک ادائیگیوں کا انکشاف ڈی اے جی ٹی فک سی پی او فیصل آباد کی جانب سے کروڑوں روپے کی مشکوک ادائیگیاں کی گئے ہیں ٹی ٹی فک پنجاب نے انیس کروڑ روپے سے زائد کی مشکوک ادائیگیاں کی آڈیٹر جنرل کی ٹیم نے ٹرائیونگ لائسنس کے ریکارڈ کی سکروٹنی کے دوران کروڑوں روپے کی مشکوک ادائیگیوں کا سلاغ لگایا ڈی اے جی ٹریفک پنجاب نے گزشتہ پانچ سال کے دوران ڈرائیونگ لائسنس انفرومیشن منیجمنٹ سسٹم کے لئے مشکوک ادائیگیاں کی ذرائع کے مطابق آڈیٹ ٹیم نے اگست دو ہزار بائس میں کروڑوں روپے کی مشکوک ادائیگیوں کی نشان دہی کی سی پی او فیصل آباد کے دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائس کے آڈیٹ کے دوران بلیک لسٹ فرم سے ایک کروڑ ستائیس لاکھ روپے کی خریداریوں کا انکشاف ہوا سی پی او فیصل آباد نے بلیک لسٹ فرم ایم ایس فرہت اینڈ سنز لاہور سے کروڑوں روپے کی خریداریاں کی کمانڈینٹ پولیس ٹریننگ کالیج لاہور نے ایم ایس فرہت اینڈ سنز کو ستمبر دو ہزار اکیس سے پندرہ ستمبر دو ہزار چوبیس تک بلیک لسٹ کر رکھا تھا بی ٹی اے اسے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا بی ٹی اے انتخابات انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا چیف الیکشن کمیشنر کی سبراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سماد کی بی ٹی اے انتخابات انتخابات کروانے میں ناکام رہی بی ٹی اے نے اپنے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے فیصلے میں ایسا کہا گیا ہے بی ٹی اے اسے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا پی ٹی اے انچہا پارٹی انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا چیف الیکشن کمیشنر کی سبراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سامات کی پی ٹی اے انچہا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی اے نے اپنے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے ہیں میاں نواز شریف کی زیرے صدارت مسلم لگنون کی قانونی ٹیم کا اجلاس مارڈل ٹاؤن میں منقضہ اجلاس میں شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز رانہ سناؤلہ شریک ہوئے میاں نواز شریف نے قانونی ٹیم سے آئندہ انتخابات پر مشاورت کی انہوں نے ناہور کے حلقہ اینے ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے شہباز شریف نے اینے ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے مسلم لگنون کے صدر نے اینے ایک سو تیس سے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کیے مریم نواز کے پی پی ایک سو انسٹھ پی پی ایک سو ساٹھ جبکہ قومی اسمبلی کے حلقے اینے ایک سو انیس اور ایک سو ستائیس کے لیے کاغذات نامزدگی مکمل کر لیے گئے دوسری جانب لیگی رہنما سلمان حسین سلطانی نے پی پی ایک سو اکتر چودری باکر حسین نے پی پی ایک سو اکتر عرشد احمد خان اور مردان علی زیدی نے پی پی ایک سو ستر سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے حافظ بیاں نومان اور خاڑا احمد حسین نے اینے ایک سو اٹھائیس سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے سید توصیف شانے پی پی ایک سو انہتر رانہ مشہود احمد خان نے اینے ایک سو اکتر اور پی پی ایک سو بہتر سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے مہار اشتیاق احمد نے اینے ایک سو انہتیس سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے عام انتخابات کی تیاریاں روج پر استحقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں عبدالعلیم خان مراد راسا اور آن چودری نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں استحقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین نے لودھرہ سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جہانگیر خان ترین اینے ایک سو پچپن سے الیکشن لڑیں گے صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے اینے 117 اور پی پی 149 فردوس آشی قبان نے سیال کوٹ اینے 117 سے کاغذات نمزدگی جمع کروائے ہیں شیب سیدیکی نے حلکہ پی پی 170 مراد راس نے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے حلکہ 161 سے کاغذات نمزدگی جمع کروائے ہیں آن چودری نے حلکہ اینے 124، 127 اور پی پی 163 سے کاغذات نمزدگی جمع کروائے ہیں امین چودری نے پی پی 163، پی پی 105، سلمان سلیم نے پی پی 169 اور فیاز بھٹی نے پی پی 164 سے کاغذات نمزدگی جمع کروائے پی ٹی آئی کی سابق رہنمات آچ پین سفتر کی چودی شجاہت حسین سے ملاقات کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا پاکستان تیریک انصاف کی سابق رہنمات آچ پین سفتر بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کر پاکستان مسلمی کاف کی ہو گئیں انہوں نے چودی شجاہت حسین سے ملاقات کر کے کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا پاکستان مسلمی کاف کے سر براہ چودی شجاہت حسین نے کہا کہ تاج فنگ سفتر کو خوش آمدید کہتے ہیں تاج فنگ سفتر نے کہا کہ پاکستان مسلمی ان کے ایک گھر کی جماعت ہے چودی شجاہت حسین کی قیادت پر بھرپور اعتماد ہے اس موقع پر چودی سالک حسین، چودی شافی حسین اور دیگر بھی موجود تھے پیپلز پارٹی کے لاہوری جیالے رہنما چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے لاہور سے انتقابات میں حصہ لینے کے فیصلے پر خوشی سے نحال چودی اسلام گل کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کو حلقہ این ایک سو اٹھائی سے کامیاب کروائیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما اور امیدواروں نے بلاول بھٹو کے لاہور سے انتقابات میں حصہ لینے کے فیصلے پر گل بگ میں مٹھائی تقسیم کی ہے بھٹو صاحب کا نواسہ جناب چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ کو دھرائیا جا رہا ہے یہ ایک تاریخی موقع ہے اور زندہ درانے الہور جو ہے وہ اپنے قائد کا بھرپور استقبال کریں گے داتا کی نگری کے رہنے والے اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی اس لاہور شہر میں این اے ایک سو اٹھائیس اور جو نیچے پی پی ایک سو ستر ایک سو انہتر جو ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل کرم سے یہ ہم جیتیں گے اور اس ملک کا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے اور میں لاہور ہائی کورٹ میں کرسمس کا کیک کٹنے کی تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے بیشپ ڈاکٹر آزاد مارچک کے ہمراہ کرسمس کا کیک کٹا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے اقلیتی وقلا اور ملازمین کے ہمراہ کرسمس کا کیک کٹا اس موقع پر چینمن آئی ایم آر ایف سیمیل پیارا بیشپ آف سیال کوٹ ایلون جون سیمیل اور ایڈوائزر آئی ایم آر ایف ایپرویز اور ایڈوکیٹ ادنان شمیم بھٹی سمی دیگر بھی موجود تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کہا ہائی کورٹ میں کرسمس کا کیک کٹنا باعث مسرد ہے ہم آئین پاکستان کے محافظ ہیں اور ہمارا آئین تمام مذہب کے لیے یقصہ حقوق فراہم کرتا ہے دسٹرک پولیس لائن کلہ گجر سنگھ میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے مسیحی برادی سے تعلق رکھنے والے بچوں کے ہمراہ کرسمس کے کٹا دسٹرک پولیس لائن کلہ گجر سنگھ میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب سجائی گئی تقریب کے مہمان خصوصی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور تھے ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر عزوی ایس پی ہیڈکوارٹر حسن جوید سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے کرسمس تقریب کے شرکا سے آئی جی پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ پولیس میں مذہبی بنیادوں پر کوئی تفریق نہیں غیر مسلم شہریوں کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے میساک سینٹرز قائم کیے گئے ہیں پاکستان کا یہ فیصلہ تھا اس ریاست کا کہ اس میں مذہبی ازادی ہوگی اور آئین مذہبی ازادی دیتا ہے یہ سکرین کے اوپر آپ کو اتنا ہی خوبصورت میساک سینٹر نظر آ رہا ہے جتنا خوبصورت کوئی بھی پاکستان کا خدمت مرکز ہے یہ ہمارے لاہور پولیس نے دن رات محنت کر کے بنایا ہے کانسٹیبل سحیل برناٹ کی بیٹی سلوہ سحیل نے وائلن پر خوبصورت پرفامنس پیش کی آئی جی پنجاب نے دات دیتے ہوئے سلوہ سحیل کو اٹھارہ سال کی ہونے پر پنجاب پولیس میں پہلی بینڈ میمبر بھرتی کرنے کا اعلان کیا انچارج میساک سینٹر مزنگ اے ایس ای رحمت مسیح نے اقلیتوں کے حوالے سے آئی جی پنجاب کی کاوشوں پر اظہار تشکر کیا ہمارے آئی جی صاحب کی طرف سے یہ میساک جس کا مقصد ہی بہیچارہ ہے تو یہ سحیل قیم کیے گئے جو کہ پوری پنجاب میں تقریباً ہر زلے میں سحیل قیم کیے گئے ہیں اور لاہور میں تقریباً تین سحیل نے ابھی کام کر رہے ہیں لوگوں کو اویرنس دیئے کہ یہ کاوش جو ہے یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے وہ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تقریب کے اختتام پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مسیحی بچوں کے ہمراہ کرسمیس کے کاتا کیمرامین عمر سلیم اور رزوان علی کے ہمراہ رومیڈ علیہ آس سٹی فارٹی ٹو کرسمیس کے آمد آمد شہر کے گرجہ گھروں کو سجا دیا گیا کرسمیس قریب آتے ہی شہر کے چرچیز کو کس طرح سجایا جاتا ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرسمیس کے موقع پر شہر کے گرجہ گھروں کو بڑکی کم کموں سے سجایا جاتا ہے چرچیز کو سجانے کے لیے لائٹس پھولوں کرسمیس ٹری جنگل بیل سمیت دیگر اشیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں پاسٹر ڈاکٹر مجید ایبل کا کہنا ہے کرسمیس پر چرچیز میں سجاوٹ کی جاتی ہے اور عبادت کا احتمام بھی کیا جاتا ہے مسیح مسلم ملکے کرسمیس مناتے ہیں پاکستان میں تو ہم نے گواہی دیکھی ہے کہ ہر شخص جو ہے اس خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہے اور چرچیز میں خصوصی عبادات ہوتی ہیں کیرلز گائے جاتے ہیں تحائف تقسیم کی جاتے ہیں کرسمیس فادر یا سانٹا کلاوز جنگے کہتے ہیں وہ بھی تقریب آت میں آتے ہیں اور بچوں کو بڑوں کو تحائف دیتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی کرسمیس کے تہوار کے موقع پر چرچیز کو بڑکی کمکموں پھولوں کرسمیس ٹری سمیت دیگر اشیاء سے سجایا گیا کیمیرمین ابو بکر شان کی ہمراہ مائدہ وحید سیٹی فوری ٹو لاہور غزالی ایڈوکیشن فانڈیشن کے زیر احتمام معروف ترک صوفی شائر یونس ایمرے کی یاد میں تقریب کونسل جنرل ترکیہ آمیر جعفری ڈاکٹر خلیل توکار کی شرکت شرکانے جدید ترکی کے قیام میں یونس ایمرے کے کردار کوز رہا غزالی ایڈوکیشن فانڈیشن کے زیر احتمام یونس ایمرے کی یاد میں قائدی آزم لائبریڈی میں تقریب ہوئی کونسل جنرل ترکیہ درمش باشتنگ ڈاکٹر خلیل توکار ایگزیکٹیو ڈائریکٹر غزالی فانڈیشن آمیر جعفری نے شرکت کی سلمہ ایوان، عباس تابش، فرق سہیل، آمنہ مفتی، کاشف منظور شریک ہوئے یونس ایمرے کی خدمات پر خراج تحسین پیش کی گئی آمیر جعفری نے ترکی زبان ثقافت اور فنون کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا مقررین نے کہا یونس ایمرے نے محبت اور انسانیت کا پیغام دیا لوگوں کو ستہ ایخلاقیات سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کو سمجھنے اور ہمدردی کا رویہ اپنانے پر زور دیا یونس ایمرے کی خدمات پر محبت پر محبت ہے چاہے انہوں نے نظم لکھی، انہوں نے روبائیاں لکھی، انہوں نے گیت لکھے انہوں نے جو کچھ بھی کہا، انہوں نے محبت کے لیے کہا تقریب میں شرکاں نے پاکستان اور ترکی کی تاریخی رشتے پر بھی اظہار خیال کیا کیم امین افتخار چودری کے ہمراہ، اصفہ فاطمہ سیلی فورٹی ٹو ایک مشنل لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے بند روڈ منصوبے کا دورہ کیا شاہدارہ چوک بند روڈ کے دونوں پیکجز پر جاری کاموں کے یومیاں ٹارگٹ کا جائزہ لیا منصوبے کے پیکج ٹو پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایت چیف انجینئر ایل ڈی ایسراد سعید کانچیکٹر اور پراجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی کمیشنل لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوہ نے پیکجز ٹو کے کانچیکٹر کو کام میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی راوی بریج تو اسی منصوبے پر ہونے والی پیش افت کے بارے میں بریفنگ دی ان کا کہنا تھا کہ دریائے راوی پر بھی کام دن رات جاری ہے پائل ورک اور گارڈرز کی تیاری کا کام چوبیس گھنٹے کیا جا رہا ہے کمیشنل لاہور کا کہنا تھا وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر ترکیاتی منصوبوں کی مانیٹنگ مزید سخت کر دی گئی ہے اس موقع پر پراجیکٹ ڈائریکٹر ڈائریکٹر ایس پی او ایل ڈی اے ٹیپا اور نیس پاک کے افسران بھی موجود تھے محکمہ صحت کے عملے کے لیے تربیتی و اکشاپ کا اختتام وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر ڈاکٹر الیاس گندر ڈاکٹر محمد سر تاج کی شرکت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بیماریوں کی وجوہات کی سرویلنس اور بیماری پھوٹ پڑھنے پر فوری ریسپانس کا نظام تیار کر لیا گیا ہے اس موقع پر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ بیماریوں کی وجوہات کی سرویلنس کے بارے میں پورا نظام تیار ہے اس مقصد کے لیے نو ازلا میں تیبی عملے کی تربیت مکمل ہے باقی ازلا میں تربیت جلد شروع کی جا رہی ہے پنجاب کے تمام سرکاریہ سبتالوں بنیادی مراقضی صحت اور دہی ہیلٹ سینٹرز کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا ہے سرکاریہ سبتالوں میں آنے والے تمام مریضوں کی بیماریوں اور علاج مالجے کا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ چھوٹ کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے ڈاکٹرز اور ٹی بی عملے کی تربیت کے سلسلے میں بین الاقوامی اداروں کی تقنیقی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سی اے بی آئی پلانٹ وائز پلس کے زیر احتوام نیشنل فورم پلانٹ وائز پلس کی پانچویں میٹنگ وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی انڈی سچ ڈاکٹر کوسر عبد الملک بابر احسان باجوہ نعیم اسلم کی شرکت شرکانیں غزائی تحفظ سے متعلق چیلنجز سے ڈیمٹنے کے حوالے سے گفتگو کی سی اے بی آئی پلانٹ وائز پلس کی جانت سے آواری ہوتل میں نیشنل فورم پلانٹ وائز پلس کی پانچویں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی انڈی سچ ڈاکٹر کوسر عبداللہ ملک شریک ہوئے کنٹری کارڈینیٹر سی اے بی آئی ڈاکٹر محمد نعیم اسلم سینئر ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر بابر احسان باجوہ نے شرکت کی ڈاکٹر کوسر عبداللہ ملک نے کہا فصلوں کی پیداوار سے متعلق موجودہ چیلنجز موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہیں جن پر غور و فکر کی بہت ضرورت ہے ڈاکٹر محمد نعیم اسلم کا کہنا تھا ڈاکٹر بابر احسان باجوہ نے کہا ملک میں ایگری کلچر فیلڈ میں ترقی کے لیے کوش ہے اس میں ہم جو ہم ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں پلانٹ وائز پلس پلس پروگرام میں وہ ہم ان سے شیئر کرتے ہیں اور ان لوگوں کی پہلا پرپس جو ہمارا تھا وہ ہم کپیسٹی بیلڈ کرتے ہیں ایکسٹینشن سٹاف کی ان آل پروینسز شرکہ نے غزائی تحفظ سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے گفتگو کی ڈاکٹر بابر احسان باجوہ نے کہا ملک میں ایگری کلچر فیلڈ میں ترقی کے لیے کوشہ رہیں گے پاکستان کی زراعت کے اندر جو سب سے اہم کردار ہے وہ توسیق ہے توسیق کا مطلب یہ ہے کہ فارمر کے پاس جو کسان کے پاس جو انفرمیشن جاتی ہے تو کیبی انٹرنیشنل انٹر گورنمنٹل ادارہ ہے اور ہمارا پرنسپل یہ ہے کہ ہم سائنسی انفرمیشن اور نالج اور جو جدید انفرمیشن ہے اس کو مختلف محکموں کے ساتھ مل کے فارمز تک پہچائیں اجلاس کے اختتام پر مہمانوں کو شیلڈ سے نوازا گیا شرکہ نے غزائی تحفظ سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا کیمرہ میں نران آزر کیمرہ فاطمہ خان سیٹی فورٹی ٹو جو میں قائد کے حوالے سے تقریب کا انعقاد گورن پنجاب محمد بلیگر احمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں بیگم گورن پنجاب آشاہ بلیگر احمان وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی خالد محمود وائس چانسلر گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر احمد ادنان پروڈیکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین اور مختلف یونیورسٹیوں کے طربہ و طالبات نے کسی تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورن پنجاب محمد بلیگر احمان نے کہا کہ بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ ایک پرعظم جررت مند انصاف پسند اور حوصلہ مند شخصیت تھے قائد آزم کی ولولا گیز قیادت اور پرامن جد و جہد کے نتیجے میں آج ہم امن اور سکون سے آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں گورن پنجاب نے کہا کہ معاشرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے میں کامیابی ہے اس موقع پر یونیورسٹیوں کے طلبہ کے درمیان یوم قائد کے حوالے سے تقریری مقابلے بھی ہوئے گھوڑوں گدوں اور خچروں کو کیڑے مار عدویات پلانے کی مہم ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک نے مہم کا افتتا کر دیا محکمہ لائف سٹاک پنجاب کی زیر نگرانی لاہور میں گھوڑوں گدوں اور خچروں کو کیڑے مار عدویات پلانے کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک پنجاب اور ڈائریکٹر لائف سٹاک لاہور جوگر نے مہم کا افتتا کیا بروکس پاکستان کے اشتراک سے شہدرہ میں افتتا کیا گیا ہے اس موقع پر ایڈیشنرل ڈائریکٹر لاہور اور ڈیپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک سیٹی بھی موجود تھے حضرت بی بی پاک دامن کے عرص کا آخری روز ناتخواہ حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظران عقیدت پیش کیا زائرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی حضرت بی بی پاک دامن کے تین روزہ عرص کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں تیسرے اور اختتام روز مولانا ڈاکٹر آزم حسین نائمی اور دیگر شریک ہوئے ناتخواہ حضرات نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نیچاور کیے عاظم حسین نائمی نے کہا کہ اسلام کے حصول و ضوابط کو نہ صرف سیکھیں بلکہ اس پہ عمل پیرا ہونا بھی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے عرص میں مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی زائرین کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے عرص کے تین روز ذکر و عذکار اور ناتخواہنی کی محافل کا سلسلہ جاری رہا دلی گیٹ میں محفل ملاد کا انعقاد صدر انجمنت آجران کشمیری بازار حاجی ارشد اور شیخ کاشف حمید نے سالانہ محفل ملاد کا احتمام کیا حاجی ارشد اور شیخ کاشف حمید کی جانب سے دلی گیٹ میں سالانہ محفل ملاد کا انعقاد ناتخواہ حضرات نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نیچاور کیا پروفیسر اقبال قادری نے صیرت نبی پر روشنی ڈالی محفل میں شیخ عبد الرشید، شیخ عبد الحمید، شیخ محمد رفیق، حاجی یاسین، مضمل شفیق شریک ہوئے تھے ظلفکار غوری، شیخ نومی، ندیم بلنا، عمر رفیق، عاطف حمید اور دیگر بھی شریک ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں فیملی فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا دو روزہ فوڈ فیسٹیول میں فیملیز کی قصید تعداد نے شرکت کی اور سٹالٹ سے محضوظ بھی ہوئے پنجاب یونیورسٹی کلپ کے زیرے تمام یونیورسٹی کلپ میں رنگا رنگ فیملی فوڈ فیسٹیول منقض کیا گیا وائس چانسلر ڈاکر خالد محمود، دین فیکلٹی آف ایکنومکس، بزنس اینڈ ایڈمسٹریٹیو سائنسیز پروفیسر ڈاکر ممتاز انور چودری چیئرمن کلپ کمیٹری ڈاکٹر منور اقبال، اسادزہ آف سران، ان کی فیملیز اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی فیسٹیول میں کھانے پینے اور کپنوں کے سٹالز لگائے گئے جو فیملی کی توجہ کا مرکز بنے رہے یہ بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے اور میرا خیال میں یہ ارگنائز کرنی چاہیے ہمیں اور ہم کرتے بھی دیتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کرتی رہتی ہے بچے بہت خوش ہیں یہاں پہ بار بی کیوں کہ بھی سٹالز ہیں اس کی افادیت اس طرح سے ہے کہ ہم نے یہ ایک انویرمنٹ اور یہاں پہ ہم نے ایک وینیو پرویڈ کیا ہے تاکہ لوگ آپ اس میں ملیں جھولیں گھومیں پھریں کھیلیں وائش راستر ڈاکٹر خالد محمود اور چیئرمن کمیٹی ڈاکٹر منور اقبال کا کہنا تھا کہ فیملی فوڈ فیسٹیول کا مقصد حسادزہ اور فیملیز کو بہترین تفریحی ماحول فراہم کرنا ہے پیجاب یونیورسٹی کالونی میں واقع ہے اور کالونی کے رہنے والے جہاں وہ خاص طور پر اس سے استفادہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیس کالرز ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو ٹیچرز ہیں ایمپلائیز ہیں آفیسرز ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور ہر سال اس طرح کی تقریب ہم مرکت کرتے ہیں یہاں پہ فیسٹیول میں عالی میار کے کھانے مناسب نرخوں اور بچوں کے لیے جھولے مفت تھے فیسٹیول کے دوسرے روز فیملیز میں کھیلوں کے مقابلے کرائے جائیں گے کیامرامین رانہ آیاز کے ہمراہ امران یونس سیٹی فاری ٹو سوورن گارڈز گریز چرچ گلچوک میں کرسمس دینر کا احتمام کیا گیا پاسٹر شفی شاہد نبیل کیسر مبشر ادنام کی شرکت شرکہ کی توازو پائے مٹن بریانی کھیر اور کشمیری چائے سے کی گئے سوورن گارڈز گریز چرچ گلچوک بہار کالونی میں کرسمس دینر کا احتمام کیا ہے پاسٹر مبشر اور ایلڈرز شریک ہوئے جبکہ سسٹر نازش اور دیگر نے کرسمس کی مناسبت سے گیت پیش کیے شرکہ کی توازو پائے مٹن بریانی کھیر اور کشمیری چائے سے کی گئے کرسمس دینر میں پاسٹر شفی شاہد پاسٹر نبیل کیسر پاسٹر جیری جارج شریک ہوئے جبکہ پاسٹر ارشد پاسٹر سہیل مبشر ادنام ایلڈر پروی سمیت دیگر بھی موجود تھے سوورن گارڈز گریز چرچ گلچوک بہار کالونی میں کرسمس دینر کا احتمام کیا گیا پاسٹر مبشر اور ایلڈرز شریک ہوئے جبکہ سسٹر نازش اور دیگر نے کرسمس کی مناسبت سے گیت پیش کیے شرکہ کی توازو پائے مٹن بریانی کھیر اور کشمیری چائے سے کی گئے نیشنل کالیج آف آرٹس میں کشمیری ہنر پر مشتمل فنپاروں کی نمائش دکٹر مرتضی جعفری پروفیسر سلیمہ حاشمی کی شرکت نمائش کے ساتھ ساتھ مباحثے کا بھی احتمام کیا گیا ظہور الاخلاق گیلری نیشنل کالیج آف آرٹس میں کشمیری ہنر پر مشتمل فنپاروں کی نمائش کا انکاد ہوا وائس چانسلر نسی اے پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری پروفیسر سلیمہ حاشمی نے شرکت کی پروفیسر سلیمہ حاشمی نے کہا آرٹس اور سنت کے درمیان بامانی تخلیقی تعاون کے شاندار نتائج پر آمد ہوتے ہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بنانے والے ہیں پبلک کے لیے ایک مٹیریل کشمیر کشمیر جس کو کہتے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں جو اضافہ ایک آرٹس یا ایک گروپ آف آرٹس کر سکتے ہیں وہ اپنی مثال جو ہیں وہ آپ شہریوں نے نمائش میں آرٹسٹوں کی محنت کو خوبصراہا نمائش میں آرٹسٹوں، طلبہ، سنتکاروں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور نمائش کے انعقاد کو وقت کی ضرورت قرار دیا کیمرامین افتخار چودری کے ہمراہ اصلاف آتمہ سٹی فارٹی ٹو باری سٹوڈیو میں فنکاروں اور شعبی صحافیوں کے درمیان دوستانہ میچز کھیلے گئے دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ جیت لیا ادھاکارہ ممتاز بیگم سمیت فیملی انڈسٹری کے نام ور ادھاکاروں اور صحافیوں نے شرکت کی باری سٹوڈیو میں سپورٹس، ٹیمنازی میں ادھاکاروں اور شعبی صحافیوں کے دوستانہ میچز کھیلے گئے ادھاکارہ ممتاز بیگم جرار رزوی، آدھل اسکری، خورم باری، زشان باری نے شرکت کی ادھاکار حیدر سلطان، صحف علی خان سمیت دیگر بھی شریک ہوئے اور میچز کھیلے دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ جیتا فنکاروں کا کہنا ہے ایسے دوستانہ میچز ہوتے رہنے چاہیے فرسٹا میں آپ پر کھیلنے کے لیے ہوں اچھا لگ رہا ہے اور مین وجہ تو یہ جس پرپس کیلے آئے ہیں وہ جرنلسٹ اور سلیبریس کے بیچ میں جنسا ایک میچ ہے میں ایز این آرٹیس تو ہوں ہی لیکن میں جرنلسٹ کے ساتھ کھیل رہا ہوں کیونکہ میرا ان کے ساتھ کافی محبت ہے پیار ہے آج ہم کرکٹ میچ کرنے جا رہے ہیں جو پرنٹ الیکٹک میڈیا لائٹس اور فلم انڈسٹری کے لوگوں کا میچ ہے کوشش کریں گے ہر میں نے یہ ایک میچ ہویا کرے میڈیا کے ساتھ فلم انڈسٹری کے ایکٹروں کا ادھا گرہ ممتاز بیگ میں ایک عرصہ بعد باری سٹوڈیو آئیں کہتی ہیں سٹوڈیو آباد کرنے کے لیے خود میدان میں آؤں گی باری سٹوڈیو میں ساری زندگی گزری بہت سا کام کیا اور باری سٹوڈیو میں آکے بہت اچھا لگتا ہے اور آج میرے بیٹے نے یہ سارا اعتمام کیا ہے تھوڑی سی رونق نظر آئے رونقیں واپس آئیں جو باری سٹوڈیو میں ہوا کرتی تھی میری تو دلی دعا ہے اگر اس کے لیے مجھے کودنا پڑا فلمیں بنانے کے لیے تو میں ضرور کودوں گے انشاءاللہ دوستانہ میچز دیکھنے کے لیے آنے والوں نے میچز کے انعقاد کو سراہا ٹیموں نے جیت پر اظہاریں خوشی کیا کیمرمن علی نومان کیمرہ زین مدنی حسینی سٹی فورٹی ٹو ہمدان لاہور اوپن پولو چیمپنشپ ایف جی دین پولو نے نیو ایج کیبلز اور ای ماؤنٹس نے ری جاس پولو ٹیم کو ہرا کر من فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے لاہور پولو کلب میں کھیلے جانے والے پہلے سیمی فائنل میں ایف جی دین پولو اور نیو ایج کیبلز کی ٹیموں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا جو ٹیم ایف جی دین پولو نے چھے کے مقابلے سات گول سے جیت لیا ایف جی دین پولو کی طرف سے بلال حی اور خوان کروز کی تین تین جبکہ امین رحمان نے ایک گول سکور کیا جبکہ نیو ایج کیبلز کی طرف سے حمزہ موازن خان نے چار گول اور شاہ شمیل اور محمد علی ملک نے ایک گول سکور کیا دوسرے سیمی فائنل میں ری جاس پولو ٹیم کو سات کے مقابلے میں آٹھ گول سے ہرا کر من فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے ری جاس پولو کی طرف سے لاؤبی لینڈا نے چھے اور عمر اسچد ملی اور محمد نعیم نے ایک گول سکور کیا ری جاس پولو کی طرف سے خوان مینول گراشی نے چھے اور محب شہزاد نے ایک گول سکور کیا ہے اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہے